بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید بلوچ افیشل یوٹیوب چینل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب سینر جنرلسٹ ہیں سپریم کورڈ کورڈ کرتے ہیں سعید بلوچ صاحب خاجہ عاصف نے خود کو شملہ کر دیا پھر ایک مرتبہ ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کافی مرتبہ وہ مسلم لیگ نون پر و نواز شریف پر خود کو شملہ کر چکے ہیں اب وہ کہتے ہیں سیاسی خود کو شملہ جی وہی 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 سیاستدان ہے تو سیاسی جما جماعت پر خود کو شملہ اسی طرح کا ہوگا نا کہ نواز شریف کے بغیر ہم نے پنجاب کا الیکشن لڑا تھا پی ٹی ای کو بھی چاہیے مرانہاں کے بغیر الیکشن لڑ لے نواز شریف کے آنے سے چوبیس گھنٹے پہلے انہوں نے یہ انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں اپنی جماعت کی لیدہ کر گئے ہیں کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو کیا وہ جماعت کے ساتھ ابھی بھی اسی طرح مخلص ہیں یا کئی اور سے اس کی دوریاں ہلائی جا رہی ہیں بہت شکریہ کرامت م مغل صاحب میرے ہوسٹ بننے کے لیے دیکھیں بس لیکن سر مجھے اچھا لگتا ہے نا آپ کو یہ کہنا اچھا تو دیکھیں مسلم لیگ نون کے اندر گروپنگ تو کافی عرصے سے ہے آپ کو یاد ہے دوہزار سولہ میں ہی ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے یہ سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی کہ نون لیگ کے اندر اب جو یعنی کہ شریف خاندان ہے اس میں پارٹی کی حوالے سے ایک جنگ چھڑ چکی ہے لیکن اس وقت لوگوں نے ان کا مزاک اڑایا تمسکر اڑایا کہ دیکھ ایک دوسرے کا یہ بہت زیادہ ان کو محبت ہے والدین ان کو کہہ کے گئے ہوئے ہیں کہ شباز شریف بڑے بھائی کے آگے کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ سمجھے کہ بغاوت نہیں کرے گا یا اس کے خلاف نہیں جائے گا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے لیکن پھر وقت نے ایستہ ایستہ ثابت کیا کہ نہیں مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ شین بقائدہ موجود ہیں بقائدہ الگ الگ استلاحات کا استعمال کیا جانے لگا اور اب دیکھیں کہ خاجہ عاصف ہوں یا ان جیسے دوسرے چندرہ نماؤں ہوں جو پار پارٹی کے اوپر ہی سیاسی خودکوش حملے کرتے ہیں آپ گزشتہ رات کا انٹرویو دیکھیں اس انٹرویو میں کیسی ڈھٹائی اور بشرمی کے ساتھ اس بات کا اطراف کیا جا رہا ہے کہ ہمارا نہ صرف یعنی مسلم لیگ نون کا نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے بلکہ ہمارے پاس ایک گواہ بھی موجود ہے اور وہ گواہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور وہ پیپلز پارٹی کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہم نے آپ کے سامن وہاں پہ ڈیٹس کی تھی ہمارا وہ لیٹر والا چکر چکر چلتا رہا آپ کے سامنے سارا کچھ ہوتا رہا تو اب آپ یہ اتراز نہ کریں کہ وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے یا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو پورا کیک وہ مسلم لیگ نون کو دیا جا رہا ہے آپ کے سامنے سب کچھ ہوا ہے اب چھپ کر جائیں روئے نہیں برداشت کریں اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے اور میرے خیال میں یہاں پر صرف پیپلز پارٹی گواہ نہیں ہوگی یہاں پر پوری پی ڈی ایم اس کی گوا ہوگی کیونکہ میں نے اختر منگل صاحب کبھی کال ایک ان کا بھی ایک کلپ دیکھا ایک ویڈیو دیکھی اس میں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ جس طرح کے انتخابی نتائج چاہتی ہے اگر فوری الیکشن ہوتے ہیں یا جیسے جنوری کے آخر میں الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے اس ڈیٹ پر بھی الیکشن ہوتے ہیں تو پھر اس سے نون لیگ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور انہوں نے بقاعدہ لفظ کلین سویپ کا استعمال کیا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی ای کل سویپ کو اگر ہم دیکھیں تو میری جو ایک ذاتی رائے تجزیہ مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایٹی پرسنٹ یا اس سے بھی زیادہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف اگلے عام انتخابات میں لے جائے گی اور نون لیگ آج میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں ان کا آخری پتہ ہے آخری امید ہیں لیکن میرے خیال میں یہ امید بھی ٹوٹے گی عوام مسلم لیگ نون سے بدل ہو چکی ہے ان سے دور ہٹ چکی ہے نواز شریف صاحب کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مرضی لالچ دے لیں لوگوں کو پیسوں کے ذریعے بلا لیں ان کی گاڑیوں کے نمبر نوٹ کر لیں پرفارمیں بنا لیں جنت کا ٹکٹ دے دیں ون ٹو فائف دے دیں جو مرضی کر لیں لوگوں کو راشن کا لالچ دیں یہ ہو سکتا ہے کہ قریب گربہ کی گربت بے بسی تنگ دستی ان کی بدحالی کا جو ہے وہ استحصال کرتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند لوگوں کو جو ہے وہ پیسے کا لالچ دے کے گاڑیوں کے اندر ٹھونس کے لے کے آئیں اور اس کے ذریعے کہیں کہ دیکھیں ہم نے تو بہت کامیاب اور جلسہ کر لیا ہے عمران خان صاحب نے لاہور میں غالباً سولہ مارچ کو جلسہ کیا تھا جب یہ ان کے گھر کے اوپر حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد تو رات کو سوہ دو دھائی بجے عمران خان نے تقریر شروع کی تھی اور اس وقت بھی عورتیں ریلی تھی ریلی سر ریلی ریلی نے سڑکیں سڑکیں بار گئی سر دیکھیں داتا دربار سے لوگ گاڑیاں کھڑی کر کے پیدل ہے داتا دربار آپ دیکھیں نا کہ بنارے پاکستان سے کم مز کم چار پانچ کلومیٹر کا فرق بنتا ہے وہاں سے بزرگ خواتین وہ کنٹینڈر کے نیچے سے وہ گزر کے وہاں سے وہ جلسہ گاہ تک پہنچے تو یہ والا جذبہ آپ عوام میں نہیں جگا سکتے آپ عوام کے گھروں کے آگے جو ہے نا وہ ایک ایک گاڑی بھی گھڑی کر دینا کہ یہ چابی آپ کی اور گاڑی آپ کیا لے جائے دیکھیں آپ نے لیپ ٹاپ دیئے وہ بچے لیپ ٹاپ لیتے ہیں اس کے بعد جا کے عمران خان کے حق میں ٹرینڈ کرتے ہیں تو آپ کیا کر لیں گی ان کا تو عمران نواز شریف صاحب کے واپس آنے سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور جو کی ہے جو نظروں سے اس طرح گزری نہیں ہے جب ان سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے رول کی بات کی گئی نا تو انہوں نے آگے سے ہانس کے انہوں نے کہا اپنی اوقات ایک ہو پاکستان پہلے اسی فکریں ساڈج کنو انٹریسٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا انٹریسٹ تھا تو رجیم چینج ہوا تھا نا دیکھیں بالکل انٹریسٹ تھا یہ صرف یہ خاجہ صاحب کی جیل سازی ہے ان ان کا جھوٹ ہے کہ وہ دیکھیں عمران خان صاحب کی اوپر تو یہ فوراں موٹھا کے بات کر دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پیچھے جہودی لابی ہے آج تک انہوں نے ایک ثبوت تو پیش نہیں کیا الزامات لگاتے ہیں مولانا صاحب بھی الزامات لگاتے ہیں لیکن پتہ چلتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ مولانا صاحب کے جو مفتیان ہیں وہ اسرائیل کے خفیہ دورے کر چکے ہیں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے یا ان کے جان پی چان کے لوگ اسرائیل کے دورے کر چکے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کام یہ خود کرتے ہیں پاکستان کے اندر ہوں تو عمران خان کو کہتے ہیں یہ جہودی ایجنٹ ہے انٹرنیشنل فورم پہ جائیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ طالبان کی سوچ رکھنے والا ہے اس ریڈیکل مائنڈ کا یہ بنیاد پرست انسان ہے اور مسلمان ہے اور اس کو پاکستان کے اندر سیاست میں کامیابی نہیں ملنی چاہیے اس کو وزیراعظم نہیں بننا چاہیے تو یہ اس طرح کی بددیانتی کا مظہرہ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو اٹانا تھا تو پوری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ امریکہ ان کے پیچھے کھڑا تھا سائفر آ گئے تھے ان کو اکامات دیئے گئے جو جو بات سائفر میں لکھی ہوئی تھی کیا پاکستان میں وہ بات نہیں ہوئی آج یہ کہتے ہیں کہ سائفر نہیں آیا اصد مجید صاحب کا بھی بیان آ گیا آزم خان کا بھی بیان آ گیا کیس کس لیے بنایا ہے دیکھیں سر کیس تو بنتے ہی نہیں ہے نا اگر آیا نہیں تو کیس کیسے بنایا ہے یہی بات ہے نا یا تو آپ یہ تصمیم کریں نہیں آیا دیکھیں یہ صرف اپنے اپنے جو رنگے ہاتھ ہو یا پکڑے گئے ہیں نا یہ اب وہ اپنے داغ اپنے رنگ وہ دھونا چاہتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ بیچ چراہے ان کے یہ ہنڈی ہنڈیا جو ہے وہ ٹوٹی ہے پھوٹی ہے اور پورے ملک کو پوری عوام کو ان کی اصلیت اور ان کی اوقات معلوم ہو گئی ہے اب نواز شریف صاحب آ رہے ہیں واپس دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ڈینٹ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑ دے گا جہاں سے پھول پھینکنے سے ترانے لانچ کرنے سے اتنے زیادہ لالج دینے سے کوئی ایک بندہ بھی اٹریکٹ ہوتا ہے ان چیزوں سے مجھے بسے پہلی بات تو یہ ہے رات کو بھی کسی نے لکھا ہوا تھا کہ پھول جو ہے نا وہ نوٹیفکیشن بھی آگے میں نے کہا ان کو لکھا میں نے کہا دیکھیں شکر کریں کہ یہاں سے یہ صرف پھول پھینک رہے ہیں کسی سیاسی مخالف خاتون کی جل ہی ننگی تصویریں نہیں پھینک رہے ہیں یہ نو لیک ہے سر ایک تاریخ ہے نا آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے یہ ہوا ہے پاکستان کے اندر ہوا ہے جی جی جہاز کے اوپر سے اسی طرح لاہور شہر کے اوپر جل ہی ننگی تصویریں ایڈٹ کر کے بے نظیر صاحبہ کی پھینکی گئی تھی تو یہ شکر کریں کہ چلیں ابھی صرف پھول ہیں کسی اور اس طرح کی کوئی جو بشرمی یا اس طرح کی گھٹیا پان کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں ساری کوششیں کر لیں سارا کچھ کر لیں عوام سر پھر بھی ہونا کچھ نہیں ہے عوام اپنا دل عمران خان کو دے بیٹھی ہے عوام کو دیکھیں ایک اکتر سال کا بزرگ ہے اور ہماری نوجوان نسل جن کے ابھی نئے نشناکتی کارٹ بنے ہو وہ بھی اس اکتر سالہ جو بزرگ بابا ہے اس سے محبت کرتے ہیں اس سے عشق لگائے بیٹھے ہیں اس کے نام کے گانے سنتے ہیں اس کی میمز بناتے ہیں اور جب عشق ہو جاتا ہے نا سارا پھر آنکھوں کے آگے لگ جاتی ہے پٹی محبت کی عشق کی پھر آپ اس کے پیچھے جو مرضی کرتے ہیں پھرتے رہے ہیں وہ بندے کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس وقت پاکستانی عوام کو عمران خان صاحب سے عشق ہو چکا ہے اور اس عشق میں وہ نہ منافقت ہوگی نہ شرک ہوگا عمران خان صاحب جیل میں رہیں باہر رہیں جیسے بھی ہیں وہ اس ملک کے رانوماں ہیں مقبول ترین رانوماں ہیں اب دیکھیں کہ چوبیس تاریخ کو عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن میں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے ہیں اور چوبیس کو ہی نواز شریف صاحب نے عدالتوں میں پیش ہونا ہے تو اب دیکھئے گا کہ جو نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے اگرچہ ان کو مین سٹریم میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کوریج دی جائے گی ان کو اچھالا جائے گا کیونکہ وہ ان کو لانے کا مقصد یہی ہے میڈیا کو پیسہ لگایا جا چکا ہے پیڈ کنٹینٹ چلایا جا رہا ہے اور دو دو تین تین منٹ کے ویڈیوز جو ہیں وہ ہر چینل کے اوپر چلائی جا رہی ہیں اور اندہ دند اندہ دند پیسہ لگایا جا رہا ہے کوئی الیکشن کمیشن یہ پوچھنے کی ج جرت نہیں کرے گا کہ اتنا پیسہ کہاں سے لگایا جا رہا ہے کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے الیکشن کمیشن میں جو مالی گوشواریں جمع کروائے گئے ہیں کیا یہ تمام اخراجات ان مالی گوشواروں کی سے کسی قسم کی کوئی مطابقت رکھتے ہیں اگر یہ جو ایڈ کے اوپر پیسہ لگایا جا رہا ہے یہ اس جو مالی گوشواریں ہیں مسلم لیگ نون کے اس سے مطابقت نہیں رکھتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کسی جگہ سے اپنی جو غیر قانونی طریقے سے فنڈنگ کر رہی ہے جو اور اس فنڈنگ کو اس پیسے کو اب انتخابات سے پہلے نواز شریف صاحب کی پبلسٹی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی نون لیگ کا منشی بنا ہوئے اور کسی قسم کا کوئی نوٹس جاری نہیں کیا جاتا پچھلے دنوں انہوں نے مسلم لیگ نون کے جو وہ ہیں فواد حسن فواد اور دیگر لوگوں کو کے حوالے سے خط لکھا تھا آج کا تک اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی دوسری جانب پاکستان ط ریک انصاف ہے جن کو جلسے جلوس اور ریلیوں کی اجازت نہیں ملتی اور الیکشن کمیشن اس پر بھی سطو پی کا سویا ہوا ہے تو سارے کچھ ہو رہا ہے ساری چھوٹی چھوٹی خواہشیں نون لیگ کی پوری ہو رہی ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ کی حالت اس دولن جیسی ہے کہ جس کے جس کا لہنگا اس کی مرضی کا ہوگا اس کی مہندی اس کی مرضی کی ہوگی اس کی جیلری اس کی مرضی کی ہوگی اس کے جوتے اس کے کپڑے اس کی ہر چیز اس کی مرضی سے ہوگی لیکن دولہ اس کی مرضی کا نہیں ہونا دولہ عوام کی مرضی سے ہوگا اور عوام جس بندے کو دولہ منتخب کر چکی ہے وہ اگرچہ اس وقت جیل میں ہے لیکن پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے کہ سیاسی قائدین کو جیلوں میں رکھ کے انتخابات کروائے گئے لیکن وہ جیلوں میں بیٹھ کر بھی الیکشن جیتے ہیں نون لیگ مکمل کھلے عام بلکل ریاستی وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سیاسی مہم چلا رہی ہے لیکن میرے خیال میں اس حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کی سیاسی مہم کی ضرورت نہیں ہے عمران خان صاحب پچھلے سال ہی اور اس سال کے شروع تک اپنی سیاسی مہم بلکل مکمل کر چکے ہیں کسی قسم کی اب ان کو دوبارہ ضرورت نہیں ہے ہاں میرے خیال میں ان کی سیاسی جماعت کو یہ چاہیے کہ وہ عمران خان صاحب کی وہ پرانی تقریریں جو پہلے نشر ہو چکی ہیں وہ دوبارہ سے دوبارہ سے ایک ایک کر کے وہ نشر کرنا شروع کریں روز نہیں تو ہر دوسرے تیسرے دن ایک تقریر دوبارہ سے جو ہے وہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر لانچ کی جانی چاہیے میرے خیال میں یہ لوگوں کو دوبارہ سے موٹیویٹ کرے گی اور اگر عمران خان صاحب الیکشن کمیشن میں پیش ہو جاتے ہیں اور اگر عمران خان صاحب الیکشن کمیشن میں آ جاتے ہیں پیش ہو جاتے ہیں پروڈکشن آرڈر پر عمل ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان کے وہ تمام کارکنان جو میں میں نے کبھی کسی کو کسی پی ٹی آئی والے کو ابھی تک نہیں دیکھا کہ وہ مایوس ہوا ہو کہ عمران خان جیل میں اور پاکستان کا پتنی کیا بنے گا پی ٹی آئی کا کیا بنے گا عمران خان کا کیا بنے گا میں نے ابھی تک کسی بندے کو پریشان نہیں دیکھا سارے بلکل اسی طرح مطمئن ہیں بلکل اسی طرح پرجوش ہیں اور اگر عمران خان کی ایک جلک عوام کو نظر آ جاتی ہے تو میرے خیال میں وہ اس کے لیے بوسٹر کا کام کرے گی اور عوام کے اندر اس کے ورکر کے اندر پی ٹی آئی کا جو ایک کام کارکن ہے جو عمران خان کی ایک جلک دیکھنے کو بیتاب ہے میرے خیال میں اس کے لیے بوسٹر شارٹ ملیں گے اور اس کے مسل شاصل نکل آئ چلیں بہت شکریہ سعید بلوش صاحب آپ کے تحضیح کا کمنٹ سوافش میں ضرور بتائیں گے ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ